ایک اور اہم معاملے کی بات فیض عباد دھرنہ انکوائری کمیشن نے لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض عمید کو کلین چٹ دے دی ہے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ دھرنے کے پیچھے کسی ادارے کے کردار کا سراغ نہیں ملا کسی بھی ایجنسی یا شخصیت کو دھرنے سے جوڑنا ممکن نہیں فیض عمید نے وزیراعظم کی زیر صدارت میٹنگ میں ملی ہدایات پر عمل کیا دھرنے سے نمٹنے کے فیصلوں کے ذمہ داری شاہد حکان عباسی نے قبول کی اسلامباد سے سوہیل رشید کی رپورٹ فیض عباد دھرنے کے محرکات جاننے کے لیے قائم انکوائری کمیشن کی رپورٹ تیار دھرنے کے پیچھے کسی ادارے کا کردار نہیں پایا گیا فیض عمید نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت میٹنگ میں ملنے والی ہدایات پر عمل کیا سابق وزیراعظم وزیر داخلہ اور ڈی جی آئی بی کے بیانات کی روشنی میں انہیں کلین چٹ مل گئی رپورٹ کے مطابق دوہزار سترہ میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے ڈی جی سی فیض عمید کو معاملہ حل کرنے کا منڈیٹ دیا تھا جس کی تصدیق بائیس نومبر دوہزار سترہ کی میٹنگ کے منٹ سے بھی ہوئی فیض عمید نے بطورے میجر جنرل ڈی جی سی آئی ایس آئی معاہدے پر دستخط کرنا تھے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے فیض عمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی رپورٹ میں کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور کہا گیا ہے پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی آہتہ کیا جائے جبکہ پولیسی سازوں کو فیض عمید درنے سے سبق سیکھنا ہوگا حکومتی پولیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض عمید درنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے کمزوری دکھائی اور ٹی الپی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی جنوہ شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتے ہوئیں سیکڑوں افراد زخمی ہوئے 25 نومبر 2017 کو ایجنسی کے تامن سے معاہدہ ہونے پر مظاہرین منتشر ہوئے اس وقت کی قیادت نے کسی ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا تاہم سیول معاملے میں فوج یا ایجنسی کی مداخلت سے ادارے کی ساکھ شدید متاثر ہوتی ہے